بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد میرے بھائیو عزیز دوستو آج جمع تحیات طراز کے اس حال میں ہمارا ماہنا پروگرام میں آپ تمام بھائیوں کا استقبال ہے اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے میں اس پروگرام کا آغاز انشاءاللہ ہمارے برادر محترم شیخ فواز حبیب سنابلی سے سنابلی کی قراصے کرنا چاہوں گا اس سے پہلے میں ایک گزارش یہ کروں گا کہ جو بھائی پیچھے بیٹے ہیں وہ سامنے آ جائیں جو بھائی پیچھے ہیں تھوڑا سامنے آ جائیں پہلے پیچھے کی کرسیاں یعنی بجائے خالی رکھنے کے سامنے کی کرسیاں وہ سامنے آ جائیں اور آواز بھی صاف سمجھ میں آ رہی ہے ایک سوال ہے اپنا اسے بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی پریشانی تو نہیں الحمدللہ تو میرے بھائیوں میں آج کس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم کی تلاوت سے اور تلاوت کلمپاک کے لئے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے بھائی شیخ فواز حبیب سناب علیکم وہ آئیں خراس سے اس پروگرام کا آغاز کریں اسلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأسواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزینتها فتعالین امتعكن واسرحكن سراحا جمیلا وین کنتن تردن اللہ ورسوله والدار الآخرة فإن اللہ اعد للمحسنین اجرا عظیما فإن اللہ اعد للمحسنات منكم اجرا عظیما یا نساء النبی من یا ات من کن بفاحشة مبینه بفاحشة مبینه يضاعف لها العذاب ضعفین وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَينَ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِسْقًا كَرِيمًا یا نِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَّكَ وَأَنَّكَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِيْنَا السَّكَاتَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَذُكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكُمَةِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيرًا جزاکم اللہ خیر احسن جزا میرے بھائیو عزیز دوستو اس کے بعد آج کی اس پروگرام کی ترتیب اس طرح ہے کہ ہمارے درمیان دو مقررین ہیں پہلے مقرر شیخ عبد الرحمن قاسمی ہوں گے اور دوسرے شیخ عبد الرحمن قاسمی صاحب ہوں گے میں پہلے مقرر شیخ عبد الرحمن قاسمی صاحب کو دعوت دینے سے پہلے ان کا مختصر تعریف بیان کرتا ہوں کہ آپ کی پیدائش یہیں کوئی سے ہی ہے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مرکز عبداللہ امہوج سے حفظ قرآن کی تکمیل کی پھر عالمیت بھی اسی مرکز سے آپ نے پورا کیے عالی تعلیم کیلئے آپ ہندوستان میں درمیان دیومن کا رخ کیا پھر آپ نے وہاں پر فصیلت کی سند حاصل کی اب کوئیت میں برسر روزگار ہیں میرے بھائیو مولانا کا جو موضوع خطاب ہے آج وہ ہے مسلمان لڑکیاں ارتداد کی ذت میں آج ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں کہ مسلمان خواتین یا ہماری بہنیں ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں ہندو مذہب میں داخل ہو رہی ہیں یا ہندووں سے شادی کر رہی ہیں اسی پر مولانا کا خطاب ہوگا میں مولانا کو دعوت دیتا ہوں وہاں اپنا خطاب پیش کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلی وصحبه أجمعین أما بعد قال تعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید أعوذ باللہ السمی العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرتدد منكم عن دینه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال الرسول صلی اللہ علیه وسلم بادر بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافر أو يمسي مؤمناً ويصبح كافر يبيع دینه بعرض من الدنيا رواه مسلم تمام تعریفیں اللہ رب العزت کیلئے ہے جو سارے قائنات کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے وحی ہے جو عبادت کے لائق ہے اور وحی ہے جس کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے دروت السلام ہو تمام انبیاء پر خصوصاً میرے اور آپ کے آقا سید المرسلین رحمت للعالمین رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حضرات اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی ہمارا مالک ہے ہمارا خالق ہے اور وحی ہمیں کھلاتا پلاتا ہے اسی نے ہمیں زندگی دی ہے اور وحی ہمیں موت دے گا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہے کہ اگر ہم اسے گننا چاہے تو ہم نہیں گن سکتے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو اسے کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم نہیں گن سکتے تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے اتنی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے اور یہ جتنی بھی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے ہمیں اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا یہ اس کا سب سے بڑا احسان اور یہ جو دین ہے یہ مکمل دین ہے اللہ رب العزت نے اس دین کو ہمارے لئے مکمل کر دیا اليوم اکملت لکم دینکم کہ آج کی دن ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَ اور اسلام کو بطور دین تمہارے لئے پسند کر لیا تو یہ جو دین ہے اسلام پہلا تو یہ مکمل دین ہے ہمیں اس پر کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی فلا چیز اس میں ایڈ کر دی جائے اس میں ملا دی جائے یا فلا چیز اس میں نکال دی جائے یا وقتاً فوقتاً اس میں کچھ تبدیلی کی جائے ٹائم ٹو ٹائم اس میں سے کچھ چینجز کی جائے جیسے باقی مذہب میں ہوتا ہے اسلام میں اس کا جھنجٹ نہیں ہے اسلام دین کامل ہے اور اسلام جیسی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر کر تمام نعمتیں ہم پر پوری کر دی گویا جسے اسلام جیسی نعمت مل گئی اسے ساری نعمت مل گئی وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا اور اسلام کو اللہ رب العزت نے بطور دین ہمارے لئے پسند کر دیا تو یہ جو دین ہے اللہ رب العزت کا اسلام یہ نعمت ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کرے اس کی اہمیت کو اپنے دل میں لائے اب اس کی قدر کیسے کرے گا انسان دیکھیں اسلام کی قدر کرنا یہ اپنے زندگی کو اسلام کے تعلیمات کے مطابق گزارنا ہے یہ اسلام کی قدر کرنا ہے اور جو انسان اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمت میں برکت ادا کرتا ہے اور اگر انسان نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو یاد رکھی اللہ کا ایک اصول ہے کہ جب اللہ انسان کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور انسان اس کی ناقدری کرتا ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اس نعمت کو چھین لیتا ہے اور اسے ایسے لوگوں کو دے دیتا ہے جن لوگوں کے نددیک اس نعمت کی قدر ہے جو لوگ اس نعمت کی قدر کرتے ہیں یہی حال اسلام کا ہے کہ اگر ہم نے اسلام کی قدر نہیں کی تو اللہ رب العزت یہ نعمت ہم سے چھین لے گا اور یہ دوسروں کو عطا کر دے گا ہماری جگہ کوئی دوسرے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور وہ ہم سے بہتر ہوں گے اگر تم نے مو موڑا پیڑ دکھائی تو تمہیں کسی اور قوم سے ہم بدل دیں گے پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین کی قدر کریں اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں اس کی اہمیت کو اپنے دل میں جو ہے لائیں اب اللہ رب العزت نے یہ جو دین ہمیں عطا کیا ہے جیسا میں نے بتایا کہ کامل دین ہے اور اللہ کی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اور احسان ہے اللہ کا جو ہے ہمیں عطا کیا ہے اب ہمارے ذہن میں یہ بات بالکل نہ آئے کہ اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین بھی ہے جو قابل قبول ہے اور اس پر چل کر ہمارے لئے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے یہ بات ہمارے ذہن میں بالکل نہ آئے کیونکہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے حقیقی دین سچا دین صحیح دین تو اسلام ہی ہے اند دین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے اور اگر کوئی انسان اس دین کو چھوڑ کر اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اپنا لے یہ سوچ کر کہ بھئی اس دین میں میرے لئے کامیابی ہے یہ دین جو ہے قابل قبول ہے تو وہ اس کی غلط فہمی ہے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرْ فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اس دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اپنا لے فَأُولَائِكَ وَهُو فَيَمُتْ اور ایسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے وَهُوَ كَافِرْ کہ وہ کافر ہے فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ تو اللہ رب العزت اس کے دنیا اور آخرت کے عامال برباد کر دیں گے وَأُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اسی طرح یہ جو دین سے پھر کر دوسرے دین میں چلے جانا اس کو تفسیراً اللہ رب العزت نے سور عمران میں بھی ذکر کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت سور عمران میں کیا کہتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ کہ اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین میں چلا گیا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ اور وہ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا یعنی آخرت میں اس کے لئے صرف نقصان ہی ہے اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرے دین میں چلا گیا تو سوائے نقصان کے اس کے لئے کچھ نہیں ہے كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد بھی کفر کر دیا اسلام کو چھوڑ دیا وَشَهِدُوا أَنَّ الْرَسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اور انہوں نے اس بات کی تسلیم کیا تھا مانا تھا اس بات کو کہ رسول حق پر ہے رسول سچ بتا رہے ہیں اور ہمارے پاس جو رسولوں نے کھلی دلیلیں لے کر آئے ہیں یہ بات مانتے ہوئے بھی انہوں نے کفر کر دیا اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ رب العزت جو ہے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اور اسی طرح اگر کوئی انسان اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین میں چلا گیا اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا پھر اسے پتا چلا کہ یہ جو دین میں چھوڑ کر آیا ہوں کسی دوسرے دین میں یہ تو بہت بڑی غلطی کر دیا میں نے اور پھر وہ اللہ کے طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت معاف کرتا ہے ہو جاتا ہے کبھی کبھار انسان کے ساتھ اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر شیطان کی بات سن کر یا لوگوں کی بات سن کر وہ دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے دین میں چلے جاتے ہیں اچھا جب دوسرے دین میں چلے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں جیسے ایک دین ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ رب العزت نے بیٹا بنایا ہے اچھا بھئی بیٹا اللہ رب العزت نے بنایا ہے اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے تو بھئی تم زیادہ سوال نہ کرو بس مان لو اللہ نے بیٹا بنایا ہے ٹھیک ہے بھئی مان لیتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا ہے اچھا اس بیٹے کا کیا ہوا کچھ نہیں اس بیٹے کو تو سولی پہ چڑھا دے گیا بیٹے کو سولی پہ چڑھا دی گیا یہ کیسا مذہب ہے بھائی اللہ نے پہلے تو بیٹا بنایا اور اس بیٹے کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تو اللہ کیا کر رہا تھا نہیں حقیقت میں جو بیٹا ہے وہی اللہ ہے تو مطلب اللہ سولی پہ چڑھ گیا نعوذ باللہ یہ تو کچھ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے تو یہ بھائی یہ مذہب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا چلو دوسرا مذہب دیکھتے ہیں اچھا دوسرا مذہب یہ کہتا ہے کہ بھائی اپنے ہاتھوں سے مورتی تراشو اور اس کے سامنے سے داریز بجاؤ اسے اپنا خالق اور مالک سمجھ لو اسے اپنا رد سمجھ لو اچھا کوئی ایک رب نہیں ہے تم جسے چاہے اس کو اپنا رب بنا سکتے ہو اگر تم ان مورتیوں کی شکل دیکھو تو کسی کے شکل بندر جیسی ہے کسی کے ہاتھی جیسی ہے کسی کے خندیر جیسی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تمہارے رب ہے بھائی یہ کیسے رب ہیں ان کو تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے اور یہ جو بندر ہے یہ ہاتھی ہے یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو مخلوق ہیں تو یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں تو جب اس کی اکل ٹھکانے آتی ہے جب اس کی اکل میں بات آتی ہے کہ اصل دین تو اسلام ہی ہے جسے چھوڑ کر میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا جب اسے احساس ہوتا ہے تو توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف کرنے والا ہے ہا لیکن اگر وہ کفر میں بڑھ جائے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ اِمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ کہ اگر کوئی انسان اسلام کو چھوڑ کر کفر کرے ایمان کے بعد کفر کرے اور وہ کفر میں بڑھ جائے تو ایسے بندے کی اللہ رب العزت توبہ قبول نہیں کرتا وَأُلَئِكَ هُمُ الدَّالُونَ اور ایسے لوگ جو ہے گمراہ لوگ ہیں اور اسی طرح یہ جو لوگ ہے کل قیامت کی دن یہ لوگ اللہ رب العزت سے اپنے عذاب کے بدلے اگر زمین بھر کا سونا بھی دینا چاہے تو اللہ رب العزت اسے قبول نہیں کرے گا وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور ان کا قیامت کی دن کوئی مددگار نہیں ہوگا اگر اللہ کو چھوڑ کر جس اور کی عبادت وہ کر رہے تھے کسی اور کو اپنا رب مان رہے تھے کل قیامت کی دن وہ ان کی مدد کرنے کے لئے نہیں آئیں گے تو یہ جو دین ہے یہ کامل دین ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے اب آگے بڑھتے ہیں ارتداد کسے کہتے ہیں جسا کہ موضوع آپ نے سن لیا مسلمان لڑکیاں ارتداد کے زد میں یہ ارتداد کا مطلب کیا ہے ارتداد کسے کہتے ہیں ابھی جتنی بھی باتیں اوپر گزری ہے اس میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ بھئی ارتداد کسے کہتے ہیں اگر مطلب سمجھ میں نہیں آیا تو میں بتا دیتا ہوں ارتداد کہتے ہیں اس عمل کو کہ اس میں انسان اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب میں چلے جائے اس عمل کو ارتداد کہتے ہیں اور مرتد کہتے ہیں اس شخص کو جو مسلمان تھا مسلمان چھوڑ کر اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا اس شخص کو مرتد کہتے ہیں اب دیکھئے یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ یہ آج اور کل کا نکلا ہوا ہو یہ یہ جو فتنہ ہے ارتداد کا فتنہ جو لوگ اسلام جیسی نعمت کو اسلام جیسے مذہب کو چھوڑ کر اسلام جیسے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین میں داخل ہو رہے ہیں یہ کوئی آج کا فتنہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے فتنہ چلتا آ رہا ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں یہود کے بارے میں بتایا ہے وَقَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کہ اہلِ کتاب میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اسلام لے آتے ہیں دن بھر مسلمان رہیں گے شام تک جو ہے ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سے اسلام کو کچھ نقصان پہنچے گا اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا اسلام میں داخل ہو کر تو اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی اسلام کو جو ہے کچھ نقصان پہنچے گا حقیقت میں ایسا نہیں ہے دیکھئے جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلے جاتے ہیں نہ تو اس سے اسلام کو کچھ فرق پڑے گا اسلام میں کچھ کمی آئے گی نہ ایک ہی مسلمانوں کو تکلیف ہوگی بلکہ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْدِينِ کہ اے ایمان والوں تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھر جائے دوسرے دین میں چلے جائے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ تو بہت جلد اللہ رب العزت ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرے گا یعنی تمہاری جگہ دوسرے لوگ مسلمان ہو جائیں گے بھائی تمہارے اسلام چھوڑنے تھا ہمیں کچھ فرق نہیں پڑنے والا اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ماشاءاللہ اسلام تو تیزی سے پھیل رہا ہے بڑے بڑے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں بڑے بڑے سائنس دان ہیں بڑے بڑے پروفیسرز ہیں یا چھوٹے لوگ بھی چلے جائے تو ماشاءاللہ قبیلے کے قبیلے جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں لیکن یہ موضوع آج اس وجہ سے اٹھایا جا رہا ہے یہ جو فتنہ ہے یہ اس وقت بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھا لیکن اتنا نہیں تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس فتنہ پھیلا اور اتنا پھیلا کہ اس کے جو مرتد ہو گئے تھے جو اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی اور اب یہ جو فتنہ واپس سے کھڑا ہوا ہے ارتداد کا کہ مسلمان اسلام چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے تو کیا کریں اسے گھبرانی کی ضرورت ہے نہیں بھئی اس سے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ پہلے ہی میں نے کہا کہ بھئی اسلام اگر کوئی بندہ چھوڑ رہا ہے تو اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے اسلام کا کوئی نقصان نہیں تو لہٰذا گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے ہاں فکر کی ضرورت ضرور ہے فکر کی بات ضرور ہے کہ بھئی اسلام چھوڑ کیوں رہے ہیں لوگ خصوصا ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے مسلمانوں کا اور اس میں سے بھی عورتیں لڑکیاں کیوں ارتداد کے زد میں آ رہی ہے اس فتنے کا شکار کیوں ہو رہی ہے لڑکیاں جو خصوصاً ہیں اس فتنے کا شکار کیوں ہو رہی ہے کیوں اسلام جیسا مقدس دین ایسا دین جو عورتوں کے حقوق انہیں دیتا ہے جو عورتوں کو عزت کا تاج پہن آیا جس دین نے ایسا دین کو چھوڑ کر کسی اور دین میں جا رہے ہیں اور جو دوسرا دین ہے وہ کیسا دین ہے جو عورتوں کو جو زلیل کرتا ہے ایک دین ہے اس کے کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ عورت سے زیادہ زلیل اور بدتر مخلوق اس روح زمین پر کوئی نہیں ہے یہ ان کی کتابوں میں ہیں اور اسلام کیا کر رہا ہے اسلام دیکھیں ایک بات یاد رکھے خصوصاً میں خواتین سے خطاب کرنا ہوں کہ عورتوں کے لئے عورتوں کے معاملے میں جتنا سخت اسلام ہے دوسرا کوئی مذہب نہیں ہے اگر تم نے کسی مسلمان نیک عورت کے بارے میں کوئی غلط بات کہی تو اسلام کہتا ہے ان کی کھالو دیڑ دو جسے آیا ہے سور نور میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمَخْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَعْتُو بِأَرْبَعْتِ شُهَدَىٰ کہ وہ لوگ جو نیک مسلمان عورتوں پہ پاکیدہ عورتوں پہ کسی گناہ کا جو ہے الزام لگا دیا تحمت لگا دی اور اس الزام کی مطابق اگر وہ گوان نہ پیش کر سکے تو ان کی کھالو دیڑ دو فَجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَىٰ کوڑے مار مار کر ان کی کھالو دیڑ دو اسی کوڑے انہیں مارے جائے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدًا اور صرف کوڑے مار کے چھوڑ نہ دیا جائے بلکہ ان کی شہادت ان کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی ان کو گواہ پھیرانے کے جو ہے لائق نہیں رہیں گے وہ وَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یہ لوگ جو ہے فاسد ہے تو اسلام جو ہے ایسا دین ہے جو عورتوں کے معلومے میں بہت سختی کرتا ہے کہ خبردار عورت اسلام جو مسلمان عورت ہے اس کے خلاف ایک آواز نہ اٹھائی جائے اسی کے مقاللے میں اگر دوسرے دین کو ہم دیکھیں دوسرے مذہب کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایک مذہب ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہوا تمہاری بیوی نے کچھ غلط کام کیا تو اسے آگ لگا دو زندہ جلا دو اسے جو جانتے ہیں انہیں معلوم ہیں کہ میں کس مذہب کی بات کر رہا ہوں اس مذہب میں ایک شخص ہے جس کو انہوں نے خدا بنا لیا کہ وہ اپنی بیوی کو جب بچا کر لائے چھڑا کر لائے عرق شخص کے قید سے اس کے دل میں شک ہوا کہ یہ میری بیوی نے لگتا ہے کچھ غلط کام کیا ہے تو اسے آگ لگا دیا تو اگر تمہاری بیوی کے بارے میں تمہاری دل میں شک آ جائے کہ اس نے کچھ غلط کام کیا ہے تو اسے زندہ جلا دو اور یہی وہ دین ہے جو کہتا ہے یہی دین ہے جو کہتا ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ بدترین مخلوق ہیں اور یہی وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ باپ اپنی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے ان کے دین میں ایک شخص ہے جن کو انہوں نے سب سے بڑا خدا مانا ہے اس نے اپنی بیٹی سے شادی کیا ہے برمہا نے اپنی بیٹی سرسوسیت سے شادی کیا اب ذرا دیکھیں کہ سرسوتی کون لگتی ہے برمہا کی وہ بیوی بھی لگتی ہے وہ بیٹی بھی لگتی ہے اور یہ وہ دین ہے جو کہتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ آدمی اپنی بہن سے نکاح کر سکتا ہے عورت اپنی ماں سے نکاح کر سکتا ہے یہ عزت دے رہے اپنے عورتوں کو یہ لوگ اور جو ہے عورت کتے سے نکاح کر سکتی ہے کتے سے شادی ہو جاتی ہے ان کی ان کیا کتے سے نکاح کرنا عورت کا جائز ہے تو یہ وہ دین ہے اور افسوس کی بات ہے ہماری مسلمان عورتیں ہیں اسلام جیسا مقدس دین ایسا دین جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا جو ان کو سارے حقوق دے رہا ہے ان کے لیے لڑ رہا ہے ایسا دین چھوڑ کر وہ ایسا دین اپنا رہے جو تمہاری شادی کتوں سے کروا رہے جس دین میں جو تمہیں بدترین مخلوق کہتے ہیں ایسے دین کو اپنا رہے تم یہ افسوس کی بات ہے اچھا وجہ کیا کچھ تو وجہ ہوگی نا سبب ہوگا نا کچھ تو ایسے ہی تو نہیں جا رہے ہوں گے مسلمان جو ہیں نوجوان جو طبقہ ہے خصوصاً عورتیں وہاں ایسے ہی تو نہیں جا رہے ہوں گی کچھ تو وجہ ہوگی اس کے پیچھے دیکھیں وجوہات بہت زیادے ریزنز بہت زیادے ہیں لیکن کچھ وجہ جو ہے کچھ اسباب میں آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کیا سبب ہے جس کے بیسے مسلمان نوجوان طبقہ اور خصوصاً مسلمان لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے سب سے پہلی وجہ اور سب سے بنیادی وجہ یہ کہ علم دین کا علم نہیں رہا مسلمانوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے انہیں پتا ہی نہیں دین کسے کہتے ہیں دین کا مطلب کیا انہیں نہیں پتا اچھا کسی مسلمان سے پوچھو کسی نوجوان سے پوچھو کہ بھئی دین کا مطلب کیا ہے what is the meaning of Islam اسلام کا مطلب کیا ہے وہ کہے گا it means peace اسلام کا مطلب ہے امن یہ کہاں سے مطلب لیا آیا بھئی تم نے اسلام کا مطلب یہ تو نہیں ہے نہیں بھئی ہم نے انسٹاگرام ریل میں پڑھا تھا سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا انسٹاگرام پہ دیکھا تھا یہ ٹویٹر پہ فلان شخص نے لکھا تھا ٹویٹ کیا تھا کہ بھئی اسلام کا مطلب ہے peace تو اسلام کا مطلب ہم peace سمجھتے ہیں اسلام کا مطلب ہی نہیں بتاو انہیں بس نمازیں پڑھ رہے ہیں جو لوگ ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ عادتا نماز پڑھ رہے ہیں بھئی نماز کے واجبات کیا ہیں انہیں نہیں پتا اچھا بھئی وضو کیے تم نے وضو کے فرائض بتاؤ انہیں نہیں معلوم بھئی وضو کے فرائض کیا ہے اچھا صور فاتحہ تو پڑھتے ہوں گے نا ہر نماز میں اس کا مطلب بتاؤ نہیں معلوم رکو میں سبحانہ رب العظیم پڑھتے اس کا مطلب کیا ہے نہیں معلوم سجدے میں سبحانہ رب العالی پڑھتے اس کا مطلب کیا ہے نہیں معلوم اچھا تحیات کا مطلب بتا دو نہیں معلوم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا مطلب ہی نہیں پتا دین کا علم ہی نہیں ہے اگر دین کا علم نہیں ہے تو کیسے ہم دفاع کریں گے دیکھئے یہ جو دشمنان اسلام ہے اسلام کے جو دشمن ہیں یہ لوگ بڑے اکلمندی سے اٹیک کرتے ہیں اسلام کو جو اسلام کے باریک یا جو کمزور نکتے ہیں جو دکھنے میں کمزور ہے اصل میں ہے نہیں کمزور اسلام کا کوئی نکتہ کمزور نہیں ہے اسلام کمزور نہیں ہے لیکن جن کے پاس کم علم ہے یا علم ہے ہی نہیں ان کے نزدیک یہ جو نقطے یہ بڑے کمزور نقطے لگتے ہیں اور وہ ایسے نقطوں سے اسلام کو جو اٹیک کرتے ہیں حملہ کرتے ہیں اور وہ لوگ بڑے دیکھ سمجھ کر کرتے ہیں کہ مسلمان کا فلا طبقہ علم نہیں رکھتا تو ایسے لوگوں کے پاس جا کر اسلام کے یہ نقطوں کو پیش کیا جائے جس کے وجہ سے ان کے دل و دماغ میں اسلام کی برائی آئے گی کہ بھائی یہ ساری چیزیں ہیں اسلام میں ہم ایسے مذہب کو مان رہے تھے لہذا ہم اس مذہب کو چھوڑتے ہیں لیکن اگر علم ہوتا انسان کے پاس اگر آج مسلمانوں کے پاس علم ہوتا تو یہ سارے سوالوں کے جوابات ان کے پاس ہوتے اور وہ بڑے آسانی سے یہ جو دشمنان اسلام جو اٹیک کر رہے ہیں جو حملہ کر رہے ہیں بڑے آسانی سے اس کا دفاع کر سکتے تھے اس کا مقابلہ کر سکتے تھے اور ایک تو بات یہ ہے کہ علم نہیں ہے مسلمانوں میں علم نہیں ہے دوسرا عذاب پر دگنا عذاب یہ ہے کہ جو علماء ہیں جن کے پاس علم ہیں وہ طبقہ جو عالم ہیں یہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو علماء طبقہ ہی ہے سب سے گھٹیا طبقہ ہے سب سے نشلا طبقہ ہے امت کا لہذا ان سے دور رہیں تو علماء کی صحبت سے دور ہو گئے دیکھئے علماء کے قریب رہیے علماء سے پوچھتے رہیے علماء سے مشورہ کرتے رہیے یہ وہ لوگ ہے جو تمہیں صحیح رہنما جو صحیح دین دکھائیں گے جو تمہیں صحیح راستہ دکھائیں گے کیونکہ اللہ سے جو درنے والے جو اس کے بندے وہی ہیں جو علماء ہیں جو علم رکھتے ہیں یہ اللہ سے درنے والے لوگ ہیں پہلی بات تو علم نہیں ہے چلو علم نہیں ہے بات الگ ہے جن کے پاس علم ہے ان سے تو دوستی کرو ان کے قریب رہو تاکہ تم بچے رہو گے کوئی مسئلہ تمہارے پاس آئے گا تو تم ان سے سوال کرو گے تمہیں صحیح مسئلہ بتائیں گے اور دوسری بات دوسرا سبب اچھا علم کے بارے میں دیکھیں ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ طلب العلم فریضتنا علا کل مسلم کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو دونوں پر فرض ہے لیکن ہم نے چھوڑ رکھا ہے اسے ہمیں چاہیے کہ علم سے جو ہے اپنے آپ کو جوڑے دین کو سیکھے اسے جو ہے اپنی زندگی میں لائے اس کو سمجھے تاکہ ہم جو اعتداد کا جو فتنہ ہے اس کا مقابلہ کر سکے اس کے زد میں نہ آ سکے اچھا دوسرا جو سبب ہے علم کی کمی نہیں ہے جس کے وجہ سے دین سے دوری ہو گئی یہ جو دین سے دوری ہے یہ بھی ایک سبب ہے کہ انسان اسلام کو چھوڑ دیتا ہے دین سے دور ہیں ہم لوگ ہمارے گھر میں دین نہیں ہے دینی ماحول نہیں ہے اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی مسلمان کتنا دین کے قریب ہیں تو مساجد کا ذرا روک کر لیں ہمیں پتا چل جائے گا کہ بھئی کتنے دیندار لوگ رہتے ہیں ہمارے علاقے میں یہ رمضان میں یہ چیز ہمیں دیکھنے مل جاتی ہے اب یہ بھی رمضان گیا نا ایک ہی ہفتہ ہوا ہے رمضان میں جس طرح مسجدیں بھری ہوتی تھی رمضان ختم ہوتے ہی پہلا دن کہاں وہ تیس یا پچیس صفوں کی مسجد جو بھری ہوتی تھی رمضان ختم ہوتے ہی پہلا دن دو صفے بھر رہی ہیں صرف یہ ہمارا حال ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ بھئی معاشرے میں کتنے لوگ دیندار ہیں کتنے لوگ جو ہے مسجدوں میں آتے ہیں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تو مسلمان کا ایک بہت بڑا طبقہ مجورٹی جو ہے مسلمان کی دین سے دور ہے دین جو ہے گھروں میں ان کا دینی ماحول نہیں ہے مسجدوں میں وہ آتے نہیں اچھا آتے بھی ہیں تو جمعہ کو حاضری لگانے آ جائیں گے کہ بھئی اسلام تو بچا رہا ہے ہمارا جمعہ پڑھ لیا ہم نے تو کم سے کم ان کے کانوں میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تو پڑھ رہی ہیں اور اچھا اس میں سے بھی صرف لڑکے لوگوں کے جو مرد حضرات ہیں وہی لوگ عورتوں کو وہ بھی نصیب نہیں ہیں تو جو جمعہ جمعہ آ رہے ہیں جو جن کے کانوں میں ہر ہفتے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھ رہی ہیں ان کے دین کا یہ حال ہے تو ذرا اندازہ لگائیے وہ عورتیں ہماری وہ بہنیں جو مسجد میں آئی نہیں پاتی جن کا مسجد میں آنا ممنوع ہے جیسے ہیں ہمارے ملکوں میں کئی مساجد ایسی ہیں جن میں عورتوں کا آنا ممنوع ہے نہیں آسکتے عورتیں مسلح ہیں انہیں عورتوں کے لئے تو اگر عورتیں آتی مسجد میں کم سے کم جمعہ جمعہ بھی اگر آتی تو ان کے کانوں میں ان کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیٹھتی اور وہ ارتداد کا شکار نہیں ہوتی تو کوشش کی جائے ہمارے عورتوں کو بھی ہم جب جمعہ کا خطبہ سننے جائے تو اپنے عورتوں کو بھی لے کر جائے جن کے عورتیں ہیں گھر میں اپنی بیٹیوں کو اپنی بہن کے اپنی بیوی کو اپنی ماں کو لے کر جائیں خطبے میں بٹھائیں خطبہ سنائیں تاکہ اسلام کی کچھ باتیں ان کی دل میں بیٹھیں اور وہ ارتداد کا شکار نہ ہو اسی طرح اب جب دین سے دوری ہے دین کا علم نہیں ہے دین سے محبت ہی نہیں ہے تو کیا چیز آئے گی دل میں اگر اسلام کی محبت نہیں ہے تو کس چیز کی محبت آئے گی دنیا کے محبت دل میں آ جائے گی دیکھئے جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی اس شخص کے اندر تمام برائیاں جمع ہو گئی ساری کی ساری برائیاں اس دل کے اندر شامل ہو گئی تو دنیا کی محبت یہ ایسی ہے جو انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بادر بالاعمال فترن کا قطع اللیل المظلم کہ نیک کاموں میں جندی کرو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے یہ فتنے کیسے ہوں گے کہ جس میں انسان صبح کے وقت تو مسلمان ہوگا لیکن شام تک کافر ہو جائے گا یہ شام تو مسلمان تھا شام میں تو مسلمان تھا صبح ہوا تو اسلام چھوڑ دیا اس میں یبیعو دینہو بیعراض من الدنیا اور اپنے دین کو دنیا کے لئے بیش دیں گے یعنی دنیا کی محبت ہے ان کے دل میں دنیا کی عذبت دنیا کی اہمیت ان کے دل میں بیٹھی ہے تو دین کیا کرنا ہے دین کو چھوڑو دنیا کماؤ تو دنیا کی محبت جو ہے یہ بھی اسلام سے ہاتھ دھونے کا سبب بن سکتی ہے اسی طرح چوتے نمبر پر جدیدی تعلیمی نظام یہ جو موڈن ایڈوکیشن سسٹم ہے دیکھئے اسے تعلیم تو نہیں کہہ سکتے اس لئے ہاں پر علم تو نہیں سکایا جاتا کیونکہ حقیقی علم جو ہے صرف قرآن اور حدیث کا علم ہے اس کے علاوہ جو دوسرے علم میں ہو سکتا اس میں کچھ فائدہ ہو دنیاوی علم میں فائدہ ہے اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی سراسر نقصان ہے فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے اس میں دیکھئے اس سے کچھ آپ کو دنیا بھی نہیں مل رہی اچھا اگر ہم لوگ دیکھیں جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں اگر ہم ان کی بات سنیں تو وہ کہتے کہ بھئی یہ جو ایڈوکیشن سسٹم جس میں تم پڑھ رہے ہو یہ تمہیں کچھ نہیں دے رہا ہے سوائے نقصان کے یہ تمہیں غلام بنانا سکا رہا ہے اور اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ڈراؤپ آؤٹ ہیں بھئی سکول سے ہم نے ہائی سکول بھی کمپلیٹ نہیں کیا ہم کوئی گریجویٹ نہیں ہیں اور یہ امیر ترین لوگ ہیں دنیا کے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ایڈوکیشن سسٹم ہے مارڈن ایڈوکیشن سسٹم یہ جو راک فیلر ایڈوکیشن سسٹم ہے یہ سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں دے رہا ہے فیلال اب یہ جدید تعلیمی نظام یہ ایک دوسرا رخ دیتا ہے کو ایڈوکیشن مخلط تعلیم جس میں عورت اور مرد لڑکا اور لڑکی ساتھ میں بیٹھ کر ایک کلاس میں علم حاصل کر رہے ہیں یہ عجیب بات ہے بھئی نوجوان لڑکا اور لڑکی آپس میں بیٹھے ہیں وہ علم تو نہیں سیکھیں گے ظاہر سی بات ہے ان کا دھیان کئی اور ہی ہوگا وہ تعلیم پر دھیان تو نہیں دیں گے تو یہ جو کو ایڈوکیشن سسٹم ہے مخلط تعلیم عورت اور لڑکی اور لڑکوں کو ملا دیا گیا آپس میں یہ بھی ایک وجہ ہے جو اسلام کو اسلام سے دیند دور کر دیتی ہے انسان کو اور یہ راستہ کھولتا ہے پانچوے سبب کا عشق اور محبت دیکھئے عشق اور محبت میں گرفتار ہو کر لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں کافی جو مکس ابھی خصوصا ہمارے ممالک میں بہت زیادہ غیر مسلم لڑکیاں ہیں جو مسلم لڑکوں کے ساتھ پڑتی ہیں یا بہت زیادہ غیر مسلم لڑکے ہیں جو مسلم لڑکیاں کے ساتھ پڑتے ہیں نوجوان ہے زیادہ سی بات ہے جیسے میں نے کہا تعلیم پر دھان نہیں ہوتا ہے ان کا دھان کئی اور ہوتا ہے ان کا دھان جو ہے عشق اور محبت میں ہوتا ہے اور وہ عشق اور محبت میں آ کر یہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں کہ میں پہلے تو دین کی کمی ہے دنیا کی محبت ہے دین سے دوری ہے تو عشق اور محبت میں آ کر دین کو چھوڑ دینا ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اور دوسری وجہ یہ ہے یہ جو عام کر دیا گیا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کی شادی مسلمان لڑکی ہے اور غیر مسلم لڑکا ہے شادی عام ہو گئی ہے یا مسلمان لڑکا ہے غیر مسلم لڑکی یہ شادی عام ہو گئی ہے تو اللہ رب العزد نے اس کا منع کیا ہے بھائی وَلَا تُنْكِحُنْ مُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ کہ ہرگز جو ہے کسی مشرک عورت سے تم نکاح نہ کرو وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكَتِمْ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ کہ جو غلام ہے جو غلام مومنہ عورت ہے وہ مشرک ایک عورت سے زیادہ بہتر ہے یہ بات تمہیں جتنی بھی عجیب لگے جتنی بھی عجیب لگے لیکن ایک مومنہ باندھی غلام وہ ایک آزاد کافر یا مشرک سے بہتر ہے کافر عورت یا مشرک سے بہتر ہے وقت بہت کم ہے لیکن باتیں بہت زیاد ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سمیٹنگ کوشش کروں گا جو چھٹی چیز ہے وہ شادی کا مشکل ہو جانا اس میں میں دونوں کو دش دوں گا لڑکوں کے طرف سے بھی لڑکیوں کے طرف سے بھی لڑکوں کے طرف سے شادی کیا مشکل کی گئی کہ بھئی پہلے تو یہ جو دہش جیسی لانت اللہ معاف کری عمل اتنا لانت بھرائے کہ یہ لفظ میرے موہ پہ ہی نہیں آ رہا یہ جو پیسے مانگتے ہیں شادی میں لڑکیوں سے بھائی تمہاری غیرت کی در چلی گئی کہاں چلی گئی تمہاری غیرت تم لڑکیوں سے پیسے مانگ رہے اور لاکھوں لاکھوں روپے تم مانگ رہے ہو اپنے لڑکیوں سے لڑکی کا پیسہ شادی میں نہیں لگنا چاہیے لڑکا شادی کر رہا ہے تو لڑکے کا سرچ ہونا چاہیے یہ جو لانت جو انسان پر جو امت پر آج کل آ پڑی ہے یہ غیروں کا طریقہ ہم نے لیا ہوئے جہیز یا دہیز جو بھی اسے بولتے ہیں یہ ہم نے کر دیا ہے جس کے وجہ سے لڑکیاں شادی نہیں کر پاری لڑکے شادی نہیں کر پارے اور لڑکیوں کے طرف سے یہ آ گیا ہے کہ مہر بہت زیادہ کھل کے مانگ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ بھائی ہم بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں ہمارے پاس ماسٹرز ذکری ہیں ہم نے پی ایش ڈی کر رکھا ہے اس فیلڈ میں تو ظاہر دی بات ہے ہمارا جو مہر ہے یہ پچاس لاکھ روپے یا پچاس تولہ سونے سے کم نہیں ہونا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ ہمارا مہر ہونا چاہیے جس کے وجہ سے لڑکے شادی نہیں کر رہے ہیں تو شادی جو ہے مشکل کر دی گئی جس کے وجہ سے انسان دین سے پھر جا رہا ہے اور چھٹے نمبر پر یہ جو ٹی وی شوز ہے یا موویز ہے خصوصا نوجوان طبقے میں پوری پوری رات بیٹھ کر نیٹ فلکس کے پورے پورے سیزن ہم ختم کریں گے لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوگی کبھی قرآن کھول کے درہ پڑھ لیں قرآن سیکھنے کے لئے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن ٹی وی شوز کے جو سیزنز ہوتے ہیں جو گھنٹے گھنٹے کے اپیسوڈز ہوتے ہیں وہ پوری رات بیٹھ کر ہم ختم کریں گے ان قرآن سیکھنے کا بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں تو یہ جو موویز ہے یہ ٹی وی شوز ہے ضرورت نہیں ہے شادی کے لئے تو یہ چیز سکائے جاری ہے یہ چیز ذہنوں میں ڈالا جارہا ہے جس کے وجہ سے دین کی اہمیت ختم ہو گئی اور انسان دین سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے اسی طرح ساتھوی چیز کافروں سے دوستی کرنا کافروں سے دوستی کرنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دیکھئے اللہ رب العزت نے کافروں سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھئے مومن کے اسلام مسلمان کے مقابلے کسی غیر مسلم کے ساتھ تم دوستی نہ کرو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے فَلْيَنْذُرْ أَحَدُكُمْ مِمَّنْ يُخَالِلْ تو تم میں سے ہر کوئی یہ بات غور کرے کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہیں تو غیر مسلموں سے جو دوستی ہے ان کے ساتھ اتنا بیٹھنا ہے یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ وہ اسلام سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کے ہاں تو اتنی آزادی ہے یہ جو مرضی کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو ان سے متاثر ہو کے لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں اور اسی طرح آٹوہ جو سبب ہے وہ ہے خصوصاً لڑکیوں کا کہ ان کو جو ہے گھر میں محبت نہیں ملتی دیکھئے عام طور پہ ہم جو ہے لڑکیوں کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے ہمارے لئے یہ گھر پہ ہمارے لئے خصوصاً باپ یا بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے بوجھ بن گئی ہے اس کیونکہ یار شادی کر کے دے دو یا لڑکی کو ہی کہتے کہ یار ایک کام کرو ہم تمہاری شادی نہیں کر سکتے تو خود ہی ڈھون لو اور تم خود ہی کر لو تو لڑکیوں سے گھروں میں ان کے گھروں میں ٹھیک سے محبت نہ کرنے ٹھیک سے ان کے ساتھ سلوک نہ کرنے یہ بھی ایک سبب ہے کہ وہ اسلام کو جو چھوڑ دیتی ہے اگر گھر میں انہیں محبت نہیں مل رہی ٹھیک سے تو ظاہر سے بات ہے وہ باہر جا کر محبت تلاش کرے گی اور وہ جہاں مرضی جو ہے محبت تلاش کرے گی جہاں سے مرضی مل جار وہاں چلے جائے گی اسی طرح نوہ جو سبب ہے وہ ہے گناہوں سے نفرت نہیں کرنا گناہوں کو عام کر دینا گناہوں سے کراہت یا گناہوں سے جو چھڑ ایک ہوتی ہے انسان کو وہ انسان کی دل میں نہیں ہے خصوصاً کفر سے جو کفر ہے یہ بہت ایک غلیظ عمل ہے ایک بہت ہی برا عمل ہے بہت برا گناہ ہے ایک ایمان والے کو اس کے دل میں جو ہے کفر کے لیے ایک نفرت ہونی چاہیے تو یہ جو کفر ہے اس سے نفرت کرے گناہوں سے نفرت کرے گناہوں سے اگر نفرت نہیں رہے گی دل میں تو اسلام جو ہے دل سے نکل جائے گا اسی طرح دسوہ جو سبب ہے دسوی جو وجہ ہے اور وہ سب سے اہم ہے اس وقت کے کہ اہلِ کفر کی سازش جو غیر مسلم ہے جو کافر ہے جو دسمنانِ اسلام ہے یہ ان کی سازش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو خصوصاً جو مسلمان نوجوان طبقہ ہے اور نوجوانوں میں سے بھی جو خصوصاً لڑکیاں ہیں انہیں اسلام چھڑا دی جائے اور انہیں جو ہے ہمیں اپنے دین میں انہیں شامل کر لیے جائے خصوصاً جو ہمارے ملکوں میں یہ جو لہر چلی ہے غیر مسلموں کی جو سازش ہے ہندووں کی جو سازش ہے ان کا یہ ہے کہ بھئی مسلمانوں سے ان کی عورتوں کو چھین لے اور ہمیں جو ہیں اپنے ان کو ہم اپنا لیں ایک ڈاٹا آیا ہے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک پلان بنایا ہے کہ ہر سال تقریباً یہ منیمم ریٹ میں بتا رہا ہوں منیمم نمبر میں بتا رہا ہوں کہ دس لاکھ مسلمان لڑکیوں کو ہم ہندو بنا دیں گے یہ منیمم پرسنٹیش میں بتا رہا ہوں دس لاکھ اگر اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اس کے لیے نا یہ لوگ نے ایک ٹریننگ کورس رکھا ہے ان کو ٹریننگ دی جاری ہے کہ کیسے مسلمان لڑکیوں کو اسلام سے دور کر کے ہندو دھرم میں لائے جائے اور ان سے نکاح کیا جائے کچھ چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے جلدی سے بیان کر دیتا ہوں وہ کیا چیزیں ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو اگر تم مسلمان لڑکی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے اس کا نام پوچھو اس کی نام کی تعریف کرو تاکہ اسے لگے کہ یار واقعی میرا نام بڑا اچھا ہے اور یہ مسلمان لڑکیوں کے ذرا بات بتا دوں انہیں لگتا ہے کہ ان کے نام اچھے نہیں ہیں کہ کیا تم نے ہمیں نام دیتی ہے فاطمہ زینب آئیشہ یہ پرانے سے نام ہمیں دے دیا ہے دیکھئے میری بہنوں آپ کے نام بہت اچھے ہیں بہت خوبصورت نام ہیں آپ کے یہ ان کی سادش ہے جب پہلا میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ مسلمان لڑکی سے جب ملو تو اس کے نام کی تعریف کرو تاکہ اسے لگے یہ تو بڑے میں واقعی بڑے اچھی نام والی ہوں اسی طرح دوسری کوشش یہ رہے کہ جب بھی مسلمان لڑکی سے تم ملو کہیں بھی آپ تو ملنا بہت آسان ہو گیا آپ تو کوئی ایڈوکیشن سسٹم ہے باہر نکلنا مسلمان لڑکیوں کے لئے عام ہو گیا ہے تو آپ تو عام بات ہو گئی یہ مسلمان لڑکیوں سے ملنا بہت آسان ہو گیا تو جب بھی تم مسلمان لڑکی سے ملو تو کوشش کرو کہ تم اس سے ہاتھ ملاؤ اگر وہ ہاتھ نہیں ملاتے تو زبردستی کی ضرورت نہیں ہے لیکن تم ہمیشہ کوشش کرو کہ تم اس سے ہاتھ ملائیں اور اسی طرح تیسرا ان کا یہ ہے تیسرا سٹیپ ان کا یہ ہے کہ کوشش کرو ان کے مذہب کی برائی نہ کرو بلکہ ان کے مذہب کی تعریف کرو ان کے دھرم کی تعریف کرو ان کے سامنے بھئی اسلام تو ماشاءاللہ بہت اچھا دین ہے تاکہ ان کے دل میں آئے کہ یہ بندہ اسلام کی تعریف کر رہا ہے یہ بندہ اچھا بندہ یہ اچھا لڑکا ہے اور کوشش کرو انہیں یہ بتاؤ جھوٹی بات بتاؤ کہ میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں لہٰذا تم مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتاؤ تو اسے لگے گا کہ ہر واقعی میں بہت اچھا کام کر رہی ہوں اسے مسلمان بنا رہی ہوں بھئی خود کے پاس تو تمہیں دین کا علم ہے نہیں تم کیا دین کا علم تسکہ ہوگے کیا تم دین کے بارے میں بتاؤ گے اس سے تو اگر کوئی انسان کوئی غیر مسلم تمہیں یہ بات کہے کہ ہمیں اسلام میں قبول کرنا چاہتا ہوں اسلام میں آنا چاہتا ہوں تو بھئی اسے ایک کام کرو کسی علماء کے حوالے کر دو کسی عالم کے حوالے کر دو کہ بھئی یہ عالم ہے تم اس سے رابطہ کر لو یہ تمہیں دین بتا دے گا تمہیں خود سے دین بتانی کی ضرورت نہیں ہے مسلمان بہنوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہیں خود سے دین بتانی کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اسی طرح یہ جو اور جو باتیں ہیں بہت ساری باتیں ہیں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں جتنا ہو سکے کہ جب بھی مسلمان لڑکی سے ملو تو اس کے لباس کی تعریف کرو کہ یہ برخہ تم نے پہنا ہے بہت اچھی لگ رہی ہے ماشاء اللہ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے لیکن کہنا پڑ رہا ہے کہ جب تم مسلمان لڑکیوں سے ملو تو ان کے لباس کی تعریف کرو کہ یہ لباس میں تو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں یہ برخہ تو تم سے بہت اچھا لگ رہا ہے اور اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے اس کے حسن کی تعریف کرو کہ تم دکھنے میں بہت اچھی ہو یہ برخہ کیوں پہنا ہے تم نے تمہیں تو جینس اور ٹاپ پہنو تم بہت اچھے لگو گے تم یہ برخہ اتار کے پھیکو یہ کیا تم نے پہن رکھا ہے اسی طرح ان سے جتنا ہو سکے باتیں کریں اسلام کی تعریف کریں یہاں تک کہ ان کی دل میں جب آ جائے کہ یہ لڑکا اچھا ہے اسلام کو جاننا چاہتا ہے اسلام کو پسند کرتا ہے اب تمہاری باری آئے گی کہ اسلام کے جو کمزور پوائنٹ ہے ان پہ اٹیک کرنا شروع کر دو جو خصوصاً عورتوں کو لے کر ہے کہ یہ اسلام میں پردہ کیا چیز ہے بھائی یا اسلام میں تین طلاق کیا چیز ہے یا اسلام میں مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت کیوں ہے کہ تمہیں ڈرنی لگتا کہ کل کے دن تمہارا شوہر کئی دوسری یا تیسری بیوی کو لے کر آ گیا تو کیا کروگے تم یا تمہیں ڈرنی لگتا کہ کل کے اٹھا اور تمہارا شوہر نے تین طلاق دے دی کیا کروگے تم تو اگر علم نہیں ہے انسان اس عورت کے پاس تو ظاہر سے بات ہے یہ چیزوں سے بہت کمزور لگے گی یہ چیزوں سے بہت مشکل لگے گی اس کا جواب دینا تو اس کے دل سے جو ہے اسلام نکلتا جائے گا اور جیسا میں نے کہا اس سے زیادہ سے زیادہ باتیں کرو اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ لڑکی تم سے بہت زیادہ متاثر ہو جائے گی اور یہ بات تمہیں خود پتہ چل جائے گی اور پھر تم اپنی محبت کا اظہار کے سامنے کر دو پھر وہ انکار نہیں کر پائے گی اور سب سے پہلی شرط یہ رکھو کہ بھائی تم اسلام میں چھوڑ کر جب ہمارے مذہب میں آوگی تو تم ہندو بن جاؤگی یہ اور بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے دیکھئے اسلام جو ہے بہت مقدس دین ہے خصوصاً میں اپنے مسلمان بہنوں سے خطاب کر رہا ہوں اسلام بہت مقدس دین ہے اسلام تمہیں ہر حقوق دیتا ہے اسلام نے تمہیں عزت کے تاج پہنایا ہے جو باقی مذہب تمہیں کبھی نہیں دیں گے باقی مذہب کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ وہ اس معورتوں کو کیا سمجھتے ہیں تو یہ جو اسلام کو جو ہے اپنی زندگی میں لائیے اسلام کو سیکھئے سمجھئے اس کی اہمیت کو سمجھئے اور اسلام کی تعلیمات کی مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجئے اور جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے غیر مسلموں سے دور رہیے اس سے دوستی نہ کیجئے جیسا میں نے کہا ہے اگر وہ تم سے آکر کہے کہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں تو کسی عالم کے حوالے کر دونے تم خود اسلام سکھانے مت جائیے تم خود اسلام مت سکھائے تمہارے پاس خود علم نہیں ہے مجھے معاف کیجئے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس فتنے سے جو فتنہ ارتداد ہے ہم سب کی حفاظت کرے خصوصاً امت کے نوجوان جو طبقہ ہے اور اس میں سے بھی جو لڑکیاں ہیں اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرے ان کی عزت کی حفاظت کرے ان کی ایمان کی حفاظت کرے آمین وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر احسن الجزا اب تک ہم مولانا محترم شیخ عبد الرحمن صاحب سے مسلمان لڑکیاں ارتداد کی ذت میں اس موضوع پر خطاب سن رہتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے تفصیل سے بہت سارے ازباب کو بتائیں